الحمدللہ کفا و سلامون علی عباده اللذی نستفا اما بعد ربش اہلی صدری و یسلی امری و اہلو لغدتا من لسانی یفقہو قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا الالی العظیم و صدق نبیہ الكریم و نحنو علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین قابل قدر حضرات علماء کرام بزرگان محترم راہ حق کے نوجوان ساتھیوں پردان عشی اسلامی مہور بہنوں اور عزیز بچوں یہ موقع نہایت ہی اظہار مسرط و شادمانی کا ہے کہ آج ہم اور آپ شہر محرور میں اس نئی مسجد کی تعمیر کے بعد اور غالباً کوویڈ نائنٹین کے عبائی مرض اور اس کے زمن میں پیش آنے والے اور پھر انلوک کا آنا اور انلوک کے آئیام میں مختلف قسم کی پابندیوں کا رہنا اس کے بعد ایک طویل وقفے کے بعد اس مسجد میں آج ایک دینی پروگرام منظم طریقے سے دین بھر کا منعقد ہوا ہے اللہ حب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کو ہر اعتبار سے کامیاب بنائے اللہ حب العالمین اس کے منتظمین کو تلقی عدا فرمائے قبول فرمائے اس مسجد کو دندگنی راچ چونی تلقی نصیب فرمائے اور یہاں جو کچھ بھی علماء اکرام کی زبانی اللہ اور اس قصول کی باتیں سنی جائیں کہی جائیں اس پر ہر دو کو کہنے اور سننے سے زیادہ من کی توفیق اور ساتھ و نصیب فرمائے اللہ تعالی برادران مہترہ ابھی میں نے خدمہ مسنع کے بعد سورہ حجر کی آیت نمبر نووت پر چار نووت پر پانچ اور نووت پر چھے تین آیتیں پڑھی ہیں آپ نے ناظر میں اجلاس کی زبانی میرا موضوع سن لیا ہے اس آیت کریمہ کی تفصیل یا مطلب بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو پیدا کیا تو پیدائش کے بعد انسان دو بنیادی ضرورتوں حاجات کے محتاج ہوئے اور یہ دونوں حاجتیں دونوں ضرورتیں ایسی ہیں کہ جن کے تکمیل سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا ہے پہلی حاجت یہ تھی کہ انسان کو اپنے روح اپنے جسم کو غزہ فراہم کرنے کے لئے اس کی حاجات اور اس کی ضروریات مادلی وسائل و ذرائع معیشت کی وسائل و ذرائع کا ہونا ضروری تھا اور پھر دوسری جو ضرورت تھی وہ انسان کو راہ راست کی ہدایت راہ راست کی رہنمائی اور پھر اس کے راستے پر چلنے اپنے آپ کو خالق سے جھننے اپنے آپ کو خالق سے تعلق قائم کرنے اس کی ضرورت محسوس ہوئی اللہ رب العالمین کہ رب عام کا تقاضہ یہ تھا کہ اللہ تعالی ان دونوں حاجاتوں کی تکمیل کرے اور پوری کرے اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے ان سارے حاجات و ضرورتوں کی تکمیل کے لئے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر دنیا والوں کی جسمانی روحانی حاجات کے تکمیل کے لئے زمین کے اندر آسمان کے اندر ایسے ناختم ہونے والا زخیرہ اور خزانہ دے رکھا ہے کہ جب تک انسان دنیا میں رہے اپنی ساری ضرورتوں اور حاجتوں کو پوری فرمائے اور دوسری جو راہ راست پر چلنے ہدایت کی راہ پر گامزن ہونے اور اس کے لیے جو حاجت اور ضرورت محسوس کی گئی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ایک لامدناہی سلسلہ جاری کیا بعض متقلم فیل وائد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلات والتسلیم کو محبوس فرمایا اور ان کو اپنا دین حق دے کر دنیا کے اندر بھیجا اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر اشارات فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے روح زمین پر انبیاء علیہ السلات والتسلیم کو بھیجا تاکہ اللہ رب العالمین کہ دین کو دنیا پہ قائم کرے غالب کرے گرچہ کہ مخالفین اس کو چاہیں نہ چاہیں پسند کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایک دوسری میں پہلے اللہ تعالیٰ نے اشارات رمایا اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کے بیعصت مبوس کرنے کے مقاسد کو بیان کرتے ہوئے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصت کو یہاں کوٹ کیا ہے اور کہا کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جس نے امیوں کے درمیان انہی میں سے ایک رسول ایک پیغمبر کو بھیجا اور ان کا کام کیا تھا ان کا مشن کیا تھا ان کی ذمہ داری کیا تھی وہ یہ تھی انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تذکیہ قلب کریں اور اللہ رب العالمین نے ایسے بہت سارے ذمہ داریاں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمائی یہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے رہنمائی خدایت اور آہراست پر گامزن کرنے کے لیے یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنایا اور اس انبیاء کو بھیج کر کے یہ کام اور یہ ذمہ داری نبھائی میرے بھائی جو مضوع اور دوستو یہ تمہینی چند کرمات تھے جو میں نے ارز کیے ہیں مجھے بتانا یہ ہے کہ ہمارے آپ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں ان کی زندگی میں دعوت کی کیا جھلکیاں پائی جاتی ہیں آپ نے بھی صیرت رسول پڑھی ہیں ہم نے بھی مطالعہ کیا ہے جب صیرت رسول کا آپ مطالعہ کریں گے اور صیرت رسول کے اندر دعوت کی جھلکیوں کو آپ پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعوت کے دو عظیم مراحل آپ کو نظر آئیں گے پہلا مرحلہ صدری مرحلہ ہے اور دوسرا مرحلہ جہری مرحلہ ہے صدری مرحلہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تاج نبوت عطا فرمایا نبوت کے دولت نے صرف راز کیا بلکل نہتے تھے کوئی جاننے والا نہیں کوئی پہچاننے والا نہیں بحثت نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ اپنی نبوت کا اعلان اپنی رسالت کی دعوت اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی دعوت اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان دھکے چھپے طور پر کیا جائے تاکہ ہم نحتے ہیں کمزور ہیں مجبور ہیں محتاج ہیں اس کا غلط فائدہ اٹھا کر کے ہمیں کوئی ذکر نہ پہنچا سکے اللہ رب العالمین کے نبی تین سال تک نبوت کے مرحلے میں جو سرری مرحلہ ہے پہلے وہ تین سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرری مرحلے میں دعوت دی اور اس سرری مرحلے کی دعوت کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ اکرام کی ایک ٹیم تیار ہوئی انہی ٹیم میں سب سے پہلے خضیر قبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی حضرت عبو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی دولت سے سر فرازے گئے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن ہوئے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی دولت سے مستفیض ہوئے اور اسی طریقے سے سعید بن ابی وقعاد اور دیگر رضی اللہ صحابہ اکرام آپ کے سرری دعوت سرری اعلان سے اللہ تعالیٰ عنہ کی فضل و کرم سے یہ لوگ اور جیسے مومنین موہدین اور صحابہ اکرام سابقین الولین کی ایک تعداد اور ایک ٹیم تیار ہوئی اللہ رب العالمین دبے انداز میں دھکے چھپے انداز میں یہ سرری دور کو جب پاٹ کیا اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب دعوت کے سرسلے کو مزید اس حد دی جائے سرری دور کا خاتمہ کیا جائے اور سرری مرحلے کو ختم کر کے جہلی مرحلے میں داخل کیا جائے اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہی آیت کریمہ کو نازل فرمایا فَضْلَ بِمَا تُوْمَرْ وَعْرِزَنِ الْمُشْرِقِينَ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ الَّذِينَ يَجَلُونَ مَا اللَّهِ الْاہَاً آخَرَ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ اس سے پہلے سور مدسر اور سور مزمل کا نزول ہوا اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایوہ المدسر کُم فَانذِر وَرَبَّكَ فَقَبِّر کہ اے نبی محترم چادر اور کے سونے کا وقت اب ختم ہو چکا ہے کمبل اور کے سونے کا وقت ختم ہو گیا ہے اب آپ اٹھے یا ایوہ المدسر آپ اٹھے کُم فَانذِر کھڑے ہوں چلے روا دوا ہوں اور لوگوں کو دھرائیں لوگوں کو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف برائیں لوگوں کو جنت کی دعوت دے جہنم سے محفوظ رہنے کی ترقیر اور تبلیغ کرے جیسے ہی آیتِ کریمہ کا نزول ہوا اور پھر وہ آیتِ کریمہ جو سورہ حجر کی نوت پر چار نوت پر پانچ اور نوت پر چھے جو میں نے خدوے کے دوران میں نے پڑھا تھا اس آیتِ کریمہ کا نزول ہوا اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوتی سلسلے کو اس آیت بخشی اور صدری مرحلے کو چھوڑ کر کے اب جہنی مرحلے میں داخل ہوئے محترم حضور گوھر دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہسٹری کا لائف ہسٹری سوانِ حیات سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی بہت ساری حیثیتیں قائم ہوتی ہیں آپ باپ کے حیثیت سے بھی تھے آپ بیوی شوہر کے حیثیت سے بھی تھے آپ نبی کے حیثیت سے بھی تھے آپ خارجی داخلی آئیلی سارے مسائل اور معاملات کو حل کرنے والے تھے مربی تھے معلی تھے مدرش تھے مبلغ تھے دائی تھے ساری حیثیتیں آپ کی اپنی اپنی جگہ پر اور اپنے اعتبار سے بہت اہم اور بہت اہمیت کے ہمیں حیثیتیں ہیں لیکن جب دعوت کا دپارٹمنٹ دعوت کا معاملہ دعوت اللہ کے باپ کو جب پڑھا جاتا ہے دعوت اللہ کی حیثیت کو جب پڑھا جاتا ہے اور اس کا جب بدالہ کیا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیثیتوں میں دعوت اللہ کی حیثیت سب سے زیادہ وسیع و عریض سب سے زیادہ کشادہ سب سے زیادہ منتاد اور سب سے زیادہ روشن باب نظر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سنے میں بڑے کوشان بڑے پریشان تھے ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ رب العالمین کے ذات اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ استوار ہو اور جہاں معبودہ نباطلا کی عبادت کی جاتی ہے جہاں معبودہ نباطلا کی پوجہ اور پرستش کی جاتی ہے اس سے اللہ کے بندوں کو آزاد کیا جائے اللہ رب العالمین نے نبیوں کے بھیجنے کا مشن بھی یہی تھا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت رسولہ انعبداللہ وسلم الطاغوت کہ اللہ نے ذرام نبیوں کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنے امتوں میں جا کر کہ یہ کہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اللہ رب العالمین کو رب واحد تسلیم کرو اور اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنی بھی معبودان باطلہ تم نے بنا رکھے ہیں وہ سارے کے ساروں سے اعراض کرو وہ سارے کے ساروں سے پرہیز کرو اور استناب کرو یہ اللہ رب العالمین کی نبیوں کو بھیجنے کا مقصد تھا اور اسی مقصد کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہمارے آپ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان رہا کرتے تھے جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے یا ایوہ المدسر یا ایوہ المزمن اور فضلہ بمات امر والی آیت نازل ہوئی اللہ رب العالمین کے نبی نے کہا کہ بہت اچھا موقع ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کھل عام ظاہری طور پر واضح طور پر دعوت دینے کی اجازت دے رکھا ہے اللہ رب العالمین نے ساری رکاوٹوں کو تھوڑ کر کے سیدھے صفحہ کے پہاڑی پہ چھر جاتے ہیں سب کو جمع کرتے ہیں اکٹھا کرتے ہیں ہر قسم کے نفع و نقصان سے بے نیاز ہو کر کے ہر قسم کے نفع و نقصان سے مستقری ہو کر کے بے نیاز ہو کر کے آپ نے لوگ کو اکٹھا کیا بلائیا اور بلانے کے بعد کہا کہ آپ مجھے جانتے ہو میں نے آپ کے درمیان کبھی جھوٹ بولا ہے کبھی جھوٹ سے ہم نے کام لیا ہے میرے بھائی وزر کو دوست ہو کہنے کی باتیں بہت ساری ہیں لیکن ہر ہر بات پہ ہر ہر نقطے پہ اشارہ کرنا ممکن نہیں ہے ایسے موقع پہ وقت کی بہت قلعت ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے اتنے معزدہ یا اتنے محترم شخصیت تھے جس کے بارے میں ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کو سن کر کے کہا کہ ہم نے تمہیں ماضی کے زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا الحق و ما شہدت بہی العادہ حق تو یہ ہے کہ اس کی گواہی دشمن بھی دے حاج ہم اور آپ اپنوں سے پوچھیں گے کہ کبھی ہم کو جھوٹ بولتے ہوئے تو نے سنا ہے کبھی ہم سے سچ کے راوہ کچھ کہتے ہوئے آپ نے سنا ہے ہمارے اپنے تھوک کر کے بولیں گے کہ تمہارے سے بڑا جھوٹا ہم نے کسی کو دیکھائی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے کبھی آپ کے زبان سے جھوٹ نہیں سنی ہے سچ کے راوہ کبھی ہم نے آپ کے زبان سے نہیں محسوس کیا ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کو غریمت سمجھا اور اس پہاڑ کے چوٹی پر صفا کے پہاڑ کے چوٹی پر کھڑے ہوگے کہا کہ میں چوٹی پر کھڑا ہوا ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ تم نیچے ہو اور نیچے رہنے کے ویسے پہاڑ کے سامنے کا حصہ یا ایک اپنے سامنے کے حصے کو دیکھتے ہوگے میں پہاڑ کے چوٹی پر کھڑا ہوا ہوں میں دونوں جانب کے حصے کو دیکھ رہا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ پیچھے سے ایک قوم آ رہی ہے کچھ لوگوں کے جماعت آ رہی ہے وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والی ہے تو ایسی صورت میں تم کیا کہو گے تاکہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں آپ سے صداقت اور سچائی کے لابہ کچھ نہیں محسوس کیا ہم آپ ماننے کے لئے تیار ہیں ہم تسلیم کر لیں گے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع و علیمہ جانتے ہوئے کہا قول لا الہ الا اللہ تفلہ تملک العرب والعجم کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو اس بات کا اقرار کر لو کہ روح زمین پر اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے روح زمین پر اللہ کے علاوہ کوئی محضور نہیں ہے روح زمین پر اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو مشکل کشاہ اور حاجت رواہ ہے کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو نفع و نقصان کا مالک ہو اس چیز کا تم اقرار کرلو تفلے ہو دنیا اور اخزار کی ساری کامیابی تمہارے قدموں میں ہوگی تملکل عرب والعجم عرب والعجم کی مالک ہوگے بادشاہ ہوگے تمہارے قدموں میں عرب والعجم کی حکومت اور بادشاہت ڈال دی جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً موقع و غریمت جانتے ہوئے دعوت دی اور دعوتی پریشانی بیچینی کو پیش کیا فوراً ابو الحب اٹھتا ہے اور کہتا ہے تبن لک علیہ حاضہ جماعتنا کہ اے محمد تمہارے ہاتھ خاکالود ہو بدوائیہ کلمہ اس نے استعمال کیا اور کہا کہ تو ایسے ہو ویسے ہو کیا تو بیکار ہو سکتا ہے تو نکمہ ہو سکتا ہے ہم بھی بیکار تھے کیا خامہ خواہ اسی کام کے لیے ہمیں تمہیں اکٹھا کیے تھے تبن لک علیہ حاضہ جماعتنا اللہ اکبر خودی کو کر بلندتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلندتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا مندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا بدوقت ابو لہب نے بدوائیہ کلمہ نکالا اللہ رب العالمین کا عرش متزلزل ہوا حضرت جبریل امین کو سورہ لہب کی مکمل سورہ دے کر کے بھیجا اور کہاو کہ جاؤں میرے حبیب کے اوپر نازل کر دو اور اسے بشارت و خوشخبری دے دو کہ جن کلماتیں بددعا کے ساتھ آپ کو بددعا دیا انہی کلماتیں بددعا کے ساتھ میں اس بات کی بشارت و خوشخبری دے رہا ہوں کہ تیرے ہاتھ تمہارے ہاتھ کیا خاکالود ہوں گے تم کیا بروادہ اور حلاق ہوگے ابو لہب برواد ہو گیا اس کے ہاتھ خاکالود ہو گئے وہاں تک کہ اس کے بیوی کو بھی اللہ رب العالمین نے کنود کیا اور کہا کہ اس کے بیوی کا بھی وہی حشر ہونے والا ہے میرے بھائی وضعوب اور دوستوں کہنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی سیرت ان کے کریکٹر میں دعوت کا پہلو دعوت کی جھلگیاں بے انتہا اور بے حساب ملیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حیثیت میں نے بتایا کہ بحثیت دائی بحثیت مبلغ بڑی عظیم ہے یہی وجہ ہے کہ کبھی طائف کا سفر کر رہے ہیں بادشاہوں کو دعوت دے رہے ہیں عوام الناس کو بلا رہے ہیں بڑے بڑے ذمہ داروں کو دعوت دے کر کے اپنے گھر پر دسترخان پر بلا کر کے دعوت دیتے بلاتے اور انہی دعوت اور انہی بلانے کے وجہ سے وہی سے اللہ رب العالمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں شروع ہی وہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف سازشیں شروع ہی ستانا برا بھلا کہنا وہی سے شروع ہوا اور میرے بھائیوں وضع گاؤ دوستو اللہ رب العالمین کی کیفیت کبھی ایک وقت ایسی آئی کہ آپ کو مارا گیا پیٹا گیا گالیاں دی گئی آپ کے راستے پر کیچر ڈالے گئے یہاں تک کہ عین سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجری آپ کے پیٹ مبارک پر ڈالا گیا یہ ساری چیزیں یہ ساری عذیتیں یہ ساری تکلیفیں صرف اور صرف اس لیے ہوئی کہ آپ نے دعوت کے پہلو کو آپ نے اللہ رب العالمین کے بندوں کو اللہ رب العالمین کے ساتھ جھوڑنے کے پہلو کو اہمیت دیا اور اس کا اس میدان میں پوری تدہی کے ساتھ پوری چستی کے ساتھ آپ نے کام کیا جس کے لئے سے یہ سارے مراحل ہے اور یہ ساری کیفیات سے دوچار ہونا پڑا میرے بھائی جو بزرگ اور دوستو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کہ اللہ دوارہ کو تعالیٰ نے فرمایا کہ فضدہ بماتومر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے جس چیز کا کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ کو جو وحیع ناظر ہوتی ہیں ان کی آپ لوگوں کے درمیان تبلیغ کیجئے واردن المشرقین اور مشرقوں سے اعراض کیجئے مشرق آپ کو برا برا کہتے ہیں بتمیزی کرتے ہیں آپ کے ساتھ نازیوہ حرکات کا صدور کرتے ہیں ان سب چیزوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ اکبر پھر وہی بات اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کی وجہ سے اگر مستحضین مزاق ارانے والے لوگ چھتھا مخور کرنے والے لوگ اگر آپ کا مزاق اراتے ہیں چھتھا مخور کرتے ہیں تو اسے گھبرانے کی بات نہیں ہے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کا مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم کافی ہیں آپ کے طرف سے اللہ حبود عالیبین فرماتا ہے کہ ہم آپ کے مزاق قرآنے والوں کے ساتھ نمٹنے کے لیے اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم کافی ہیں اور آگے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ دینہ یجلون ماللہ الہاں آخر فصوفیعلمون اور وہ لوگ جو آپ کے دعوت تبلیغ کے باوجود آپ کے محنت اور کوشش کرنے کے باوجود اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے کو معبودانے باطلہ کو معبود بناتے ہیں وہ انقریب اپنے انجام کو جان لیں گے ان کا کیا حشر ہونے والا ہے وہ کس ٹھکانے کو لگنے والے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا وہ انقریب جان لیں گے آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی بات نہیں ہے آگے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا ایو رسول بلغ ما انزل علیکم برمک فا ان لم تفل فما بلغت رسالتہ رسالتہ واللہ یعصمك من الناس سورہ مائدہ کی آیت ہے اللہ رب العالمین کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل فرما ہوئی اللہ رب العالمین فرما تاہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اے میرے نبی اے میرے پیغمبر بلغ ما انزل علیکم من ربک آپ کی جانب اللہ رب العالمین کے طرف آپ کی طرف اللہ رب العالمین کے جانب سے جو نازل کی جاتی ہے اس کو آپ پہنچا دیجئے لوگوں آپ لوگوں تک اس کو پہنچا دیجئے اتنی محنت کرنے والی شخصیت فما بلغت رسالت کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے میرے پیغام کو پہنچانے میں سستی کی تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے اپنے فرض کو اچھی طرح سے نہیں نبھایا آپ نے اپنے ذمہ داری اچھی طریقے سے نہیں نبھایا اللہ نے فرمایا کہ فما بلغت رسالت آپ کے اوپر یہ عزام آئد ہوگا آپ کے بارے میں یہ کہا جائے گا آپ کے بارے میں یہ سوچا ہے یہ تصور کیا جائے گا کہ آپ نے اپنے ذمہ داری کو تندہی کے ساتھ نہیں نبھایا آگے اللہ تعالیٰ نے جو استہزہ مار پیت توڑ پھور بتبیزی اور مسلوکیاں جو ہوئی اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہت بڑی بشارہ تو خبری دی کہا کہ واللہ یعصمو کا میرے ناس میری باتوں کو آپ پہنچائیے لوگ آپ کو ستائیں گے لوگ آپ کو پریشان کریں گے ماریں گے پیٹیں گے بتبیزی کریں گے آپ اس سے گھبرانا نہیں ہے ہم آپ کو لوگوں سے بچائیں گے لوگوں سے حفاظت کریں گے میرے بھائیوں 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 کو دوست علماء اکرام کی جماعت یہاں بیٹھی ہوئی ہے اور پھر اہل حدیث کا مجمع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے بخوبی واقفت رکھنے والے ہیں جب یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دکلا کرتے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے دعوتی مشن پہ چلا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت کے لیے تحفظ کے لیے دو چار باڈی گارڈ کی شکل میں افراد موجود ہوا کرتے تھے کہیں سے کوئی پتھر نہ آ جائے کہیں سے کوئی ہاتھا پاہی نہ ہو جائے کہیں سے کوئی مطبیر جیسے آگے نہ بڑھ جائے باڈی گارڈ کے طور پر تحفظ کے لیے حفاظت کے لیے سگریڈی کے لیے کچھ باڈی گارڈ کے طور پر لوگ چلا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العالمین کے فرمان پر یقین لکھو امار لکھو امار کے درجہ حرارت کو اس مقام تک لے جاؤ جس مقام تک رب العالمین کے امبیاء لکے گئے صحابہ اکرام لکے گئے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ رب العالمین کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باڈی گارڈوں کو چھٹی دے دی کہا کے نہیں اب ضرورت نہیں ہے ہم نے مشنل شروع کی ہے مخالفت ہو رہی ہے ہوگی انہی مخالفت کے درمیان اللہ رب العالمین کی نصرت آئے گی انہی مخالفت کے درمیان اللہ کی مدد آئے گی اللہ رب العالمین کا تعاون ہوگا اللہ رب العالمین کی محربانیاں اور نوازشیں ہوں گی انہی مخالفت کے درمیان کامیابی کے چشمہ پھوٹیں گے اور زک سے تکلیف سے ڈھرنے کا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم آپ کو لوگوں سے بچائیں گے محفوظ رکھیں گے لہذا آپ لوگ باڈی گارڈو اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ ہماری حفاظت کی ضرورتی ہماری حفاظت اللہ رب العرب کرے گا میرے بھائی جو مضوع اور دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں دعوت کی جھلک ایک عظیم جھلک میں آپ کو بتا کے اپنی بات ختم کر دوں گا میرا وقت ختم ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اسی طریقے سے اپنی زندگی میں کہیں دعوت و تبلیغ کے دورے سے کافی تھک کر کے ہار کر کے چھوڑ ہو کر کے تشریف لائے گھر میں تھوڑی دیر آرام کیا امت کے سسلے میں فکر امت کے سسلے میں درد گرب دعوتی فکر ہم اللہ رب العالمین نے ہمیں پیغمبر منا کے بھیجا ہے ذمہ داری سو بھی ہے ہم اپنی ذمہ داری کو کس طریقہ سہدہ کریں یہ سمجھ کر کے پریشان رہا کرتے تھے آئے تھک چھوڑ کر کے پریشان ہو کر کے آئے آرام کرنے کے لیے مستر اصطرحات پر آرام فرما رہے تھے اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کان مبارک تک ایک صدا پہنچی ایک آواز پہنچی ایک اتنا محصول ہوئی کہ کسی مقام سے ایک بہت بڑے بڑے کافلے کا بہاری کے علاقے میں قیام ہوا ہے لوگ آ کر کے ٹھہرے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی یہ خبر ملی فکر مند پریشان کوشہ رہتے تھے اللہ کے پیغام کو اللہ کے مندوں تک پہنچا دیا جائے ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے اللہ رب العالمین کے سو سلو سلو سب فوراً مستر سے اٹھے اور اٹھ کر کے چلنا چاہے صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ آپ کئی دن کے لمبے دعو تبلیغ کے سفر سے آئے ہیں ٹھکے ہیں ہارے ہیں چور ہیں آپ کو آرام استراحت کی اشتر ضرورت ہے ایسے وقت میں آپ اٹھ کے کہاں جا رہے ہیں آپ آرام کر لیں سو لیں اتبیران کر لیں انشاءاللہ رزیز پھر صبح ہم لوگ قافلے کے پاس جائیں گے جانے سے ان سے بات چھت کریں گے ان سے گفتو کریں گے اور اللہ رب العالمین کی باتیں اللہ رب العالمین کا فرمان اللہ رب العالمین کا کلام ان تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اللہ اکبر کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں دوستو محمد قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانے کو پڑھو ان سے دوستی کرو ان کو اپنا نبی رسول پیغمبر تسلیم کرو ان کی اطاعت و فرمانداری کو اپنے زندہی کا جذب لائنفق سمجھو اپنے زندہی کا حضر جا بناو ان کے مطابق زندہی گزانے کی کوشش کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری بات تو صحیح ہے کہ ہمیں ابھی آرام کی ضرورت ہے تھکان دور کرنے کی حاجت ہے ہم صبح بھی یہ کام کر سکتے ہیں تمہاری بات صحیح ہے لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اشارت فرمایا کہ پانچ مفاتح الغیب ایسے ہیں جس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے اس میں سے ایک ہے موت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ کب مرے گا کہاں مرے گا کس حال میں مرے گا کس قیفیت میں مرے گا کوئی نہیں جانتا کسی کو علم نہیں ہے آ جاتی ہے وہاں موت جہاں گھر نہیں ہوتا آ جاتی ہے وہاں موت جہاں گھر نہیں ہوتا بہتوں کو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا میرے بھائیوں بزرگوار دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مفاتح الغیب کو نگاہ میں رکھتے ہوئے کہا کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ مجھے آرام کرنا چاہیے تھکان دور کرنی چاہیے اور تھکان دور کر کے آرام کر کے مجھے صبح ان خافلے والوں سے ملنا چاہیے دین کی باتیں بتانی چاہیے اللہ کی وحدانیت کے طرف بلانی چاہیے اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالات ان تک پہنچانے چاہیے یہ بات میں کچھ صحیح ہے لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کل صبح تک ہم زندہ رہیں گے ہے کوئی گارنٹی کوئی گارنٹی لے سکتا ہے کوئی زمانت دے سکتا ہے میں گنے گار کھڑا ہوں گفتگو کر رہا ہوں مجھے قسم اللہ کی اللہ رب العالمین کی ذات پر اللہ رب العالمین کی قدرت پر اتنا یقین ہے کہ اگر وہ چاہے تو ابھی آن کی آن میرے زمان سے میرے حلق سے نکلنے والے آواز کو سلو کر سکتا ہے اور سلو کرنے پر قادر مطلق ہے کھڑے ہیں آن کی آن میں ہمارے جسم سے روح کو ختم کر کے بے جہان جسم بنا کر کے چھوڑ سکتا ہے اور اس سے بہت سارے لکھو کے واقعات پیش آئیں اب تو مسلسل واتس اپ میں یوٹیوب میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں خطیب صاحب خطبہ دے رہے تھے انتقال ہو گئے امام صاحب نے نماز پڑھا تھے انتقال ہو گئے اسپیکر اسپیچ کر رہا تھا انتقال ہو گیا اور اس میں سہموالکلام وغیرہ عبدالکلام وغیرہ سہرے فیرست ہو گئے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کی کیا قیرنٹی ہے کہ کل صبح تک میں زندہ رہوں گا اس بات کی کیا قیرنٹی ہے کہ کل صبح تک میں زندہ رہوں گا اور پھر اس بات کی بھی کیا قیرنٹی ہے کہ جو قافلہ کر کے ابھی پڑھاؤ ڈالا ہے قیام کیا ہے کل صبح تک وہ ٹھہرے گا وہ تھوچ آرام کر کے کچھ وقت گزار کر کے ہو سکتا ہے رات و رات چلا جائے رات و رات قافلہ کچھ کر جائے نہ اس کے رات بھر ٹھہرنے کا کی کوئی قیرنٹی ہے اور نہیں مجھے صبح تک زندہ رہنے کی کوئی قیرنٹی ہے چلو چلیں گے اور ابھی جا کر کے انہیں قلم تیب اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام سنائیں گے اور ان کو اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کی وحدانیت کی دعوت دیں گے یہ جوش یہ جذبہ یہ ترب رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے لائف ہسٹری میں ہمیں پڑھنے کو مطالعہ کرنے کو ملتا ہے میرے بھائیوں موضوع دوستو یہ موضوع بڑا وسیع عریض موضوع ہے اس موضوع پر بہت ساری باتیں کہی جا سکتی تھی یہ کہی جانی چاہیے تھی لیکن جو باتیں کہہ دی گئی ہیں میرے خیال سے اشاروں کو سمجھنے والوں کی آپ لوگ سمجھنے والے ہیں اس کی کمی نہیں ہے آپ لوگوں نے بات سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جہاں بہت ساری چیزوں کی بڑی اہمیت تھی وہی دعوت الاللہ اللہ رب العالمین کی جانب لوگوں کو بلانا لوگوں کو خیر کی طرف بلانا شر سے روکنا جنت کی دعوت دینا جہنم سے روکنا اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف بلانا اور شرک کے مذہبت سے روکنے کی بڑی طرف بڑی لگن بڑی فکر تھی اور اسی لگن طرف اور فکر کو لے کر کے اللہ رب العالمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زمداری نبھائی اور دنیا سے رخصت ہو گئے میں انہی چیز کلمات پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے اور سنے سے زیادہ عمل کی توفیق ادا فرمائے اللہ رب العالمین ہم تمام کے زندگی میں دعوت علی اللہ کی فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حد تک نہیں تو کم از کم کچھ تو بھی عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہم لوگوں کے درمیان دعوت دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے سب کو شرط سے محفوظ فرمائے آمین وقول قولی حاضر استغفراللہ علی ورحمت اللہ وبرکاتہ